تو نمسکار اور سواگت ہے آپ سب ہی کا دوستوں میرے اس چینل پر جس کا نام ہے فیکٹ اس دنیا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانے والے ہیں کروڑوں سال پیچھے اور بات کریں گے اس دنیا سے ہو چکے ویلوپت کچھ جانوروں کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے اور شروعات کریں گے جائنٹ ٹرٹل سے حالی میں یونیورسٹی آف زورک نے ساؤتھ امریکہ کے ٹروپیکل علاقے سے اس جائنٹ ٹرٹل کے فوسل کو ڈھونڈ نکالا ہے ان ٹرٹلز کے سب سے بڑی خاصیت تھی ان کا وشال کا ہے سریر یہ ایک انسان سے بھی بہت زیادہ بڑے تھے اور ان کا تو صرف سیل ہی تین میٹر سے بھی زیادہ بڑا تھا ان کے فوسلز کو اسٹڈی کرنے کے بعد سائنٹسٹ کو یہ پتہ چلا کہ ان کے سیلز یعنی ان کے کوج پر ہارنز ہوا کرتے تھے لیکن یہ ہارنز صرف میل باڈی پر ہوتے تھے فیمیلز کی باڈی پر کوئی ہارنز نہیں ہوتے تھے ان کا وزن ایک ہزار سے لے کر دو ہزار کلو تک بھی ہو سکتا تھا ان کے وشال کا ہے سریر کے قارن کوئی ان سے دسمن ہی نہیں لے سکتا تھا لیکن پروسورس اور سٹیپٹر ڈمائسز ان کے دسمن ہوا کرتے تھے کیونکہ حال ہی میں ان کے فوسلز کے ڈسکوری ہوئی ہے اسی لیے ان کے اوپر سٹڈی ابھی بھی جاری ہے اور ان کے بارے میں کچھ نئے انفرمیشنز ابھی آنی باقی ہیں اب بات کریں گے ہیلیک کوپریان کی سال دوزار گیرہ میں سینٹس کو ایک عجیب سا فوسل ملا جو کی کسی جانور کے دانتوں کا لگ رہا تھا اور سٹڈی اس کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ فوسل ایک سارک کے چبڑے کا تھا ہیلیک کوپریان سارکس کی ایک بہت خطرناک پر جاتی ہوا کرتی تھی ان کی لمبائی تقریباً دس میٹر یا پھر تیتیس فیٹ سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی اور ان کے جبڑوں میں سو سے بھی زیادہ دانت ہوتے تھی یہ سمدر کی سب سے خطرناک سکاری تھی اور اس کے خاص طرح کے جبڑوں میں ایک بار اگر کوئی سکار فنس جائے تو وہ کبھی زندہ واپس نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ گیانیکوں کو آج تک کبھی اس کے پورے فوسلز نہیں ملے اسی لیے ان کے بارے میں ہمیں بہت کم جانکاری ہے دھرتی پر قریب چھیالیس کروڑ سال پہلے کےکڑے کی ایک ایسی پراجاتی ہوتی تھی جو کی ایک انسان سے بھی زیادہ لمبی تھی کیونکہ اس کی لمبائی چھے فیٹ تک بھی ہو سکتی تھی انسینٹ گریس میں اس کے نام کا مطلب ہوتا ہے جنگی جہاز آج کے زمانے کے سکورپینز کی طرح ان کی پوچھ ڈنک مارنے کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی یہ تو پانی میں تیرنے کے لیے بیلنس بنانے کے کام آتی تھی یہ تیرنے میں کافی ماہر تھے اور کافی اچھے سکاری بھی تھے فلال ان کے فوزلز کے سٹیڈی ابھی جاری ہے اور آگے ان کے بارے میں اور بھی بہت کچھ پتا چل سکتا ہے اب بات کریں گے اتحاس کے سب سے بڑے سانپ ٹائٹن بوہا کی یہ سانپ تیرہ میٹر یا پھر اس سے زیادہ لمبا بھی ہو سکتا تھا یہ انسان تو چھوڑیے ایک مگرمس تک کو بھی بڑی آسانی سے کھا سکتا تھا اور صرف مگرمس ہی نہیں یہ تو بڑے بڑے ڈائنس آرز کو بھی اپنا سکار بنا چکا تھا سکار کو مارنے کے لیے اس کو زہر کی کوئی ضرورت نہیں تھی چونکہ یہ سکار کے اوپر لپٹ کر اس کے دم گھوٹ کر اس کی جان لے لیتا تھا یہ کچھوے کے کوج کو بھی بڑی آسانی سے توڑ سکتا تھا اور اس کا ڈائیجیسٹیف سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ یہ سکار کی ہڈیاں تک بڑی آسانی سے گلا سکتا تھا ڈنک لیاؤشٹس ڈنک لیاؤشٹس دھرتی پہ قریب 35 سے 38 کروڑ سال پہلے پائی جاتی تھی ان کی لمبائی تقریباً 6 میٹر یعنی 20 فیٹ تک بھی جا سکتی تھی اور وزن ایک تن تک ان کی سب سے بڑی خاصیت تھی ان کے چونج جیسا موں اور سکار کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دینے والا جبڑا اس کے فوسلز کی سٹڈی کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ اس کی بائٹ فورس 6000 نیوٹن سے بھی زیادہ تھی جو سکار کی ہڈیاں بڑی آسانی سے توڑ سکتا ہے یہ سکار کو اپنے موں سے صرف 20 میلی سیکنڈ میں ہی پکڑ لیتی تھی یعنی کی پل کے جھپکانے سے بھی پہلے خطرناک مگرمچ ڈائینو سکس دھرتی پر قریب 7 سے 8 کروڑ سال پہلے یہ مگرمچ کی پراجاتی رہا کرتی تھی گریک میں اس کے نام کا مطلب ہوتا ہے بھینگ کر مگرمچ ان کی خاصیت تھی ان کی لمبائی اور خطرناک دانتوں والی جبڑے جو کی قریب 18000 سے لے کر ایک لاکھ نیوٹن کی بائٹ فورس رکھتے تھے ان کی عمر قریب 50 سال تک بھی ہو سکتی تھی اور اس کے خوف کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈائنسورز یہاں تک کی ٹی ریکس بھی اس کے سکار بن چکے ہیں اس کے دانت کاٹنے سے زیادہ کچلنے کے لئے بنے تھے کیونکہ یہ نوکیلے نہیں ہوتے تھے چپٹے ہوتے تھے جس کی مدد سے یہ سکار کے گلے پر حملہ کر کے اس کی گردن تک توڑ سکتے تھے اور اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے اب ہم ملیں گے ایک وسال کا چوہے سے جب سائنٹس کو اس کے فوسل ملے تب انہوں نے اس کو ریکنشکٹ کیا اور اس کے بعد پتا چلا کہ یہ 3 میٹر یعنی قریب 10 فیڈ سے بھی زیادہ لمبے تھے اور ان کی تو صرف موچ ہی ایک عوصہ تن انسان جتنی لمبی تھی ان کا وزن 200 سے لے کر 700 کلو تک بھی جا سکتا تھا لیکن یہ کوئی سکاری نہیں تھے یہ ہر بھی وہ رسیانے ساکہ ہری تھے ساؤتھ امریکہ میں جب اس کے فوسل ملے تب پتا چلا کہ اس کی لمبائی 10 فیڈ تک بھی ہو سکتی ہے ویسے تو یہ چڑیا کبھی اڑ نہیں سکتی تھی لیکن بھاگنے میں اس کی رفتار بہت تیز تھی یہ قریب 48 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے بھی بھاگ سکتی تھے یعنی کہ یہ اپنے سکار کو اس کا پیچھا کر کے بھی مار سکتے تھے کیونکہ ان کی چونج بھی 18 انچ لمبی تھی جو کی سکار کو مارنے کے لیے بہت ہی کارگر تھی اور اس کا وزن 18 کلو تک بھی ہو سکتا تھا اور یہ اپنی چونج سے سکار کی ہڈیاں تک بڑے آسانی سے توڑ سکتی تھی اپنے نوکیلے پنجو مضبوط چونج اور تیز رفتار کے قارن یہ ایک بہت ہی خطرناک سکاری تھا اور بڑے سکار کو بھی مار گرا سکتا تھا اب ملتے ہیں دوسرے سکاری پکسی ہاش ایگل سے اس کا یہ نام اس کو اس کے تیز پنجو کی وجہ سے ملا ہے دوستوں ویسے تو ایگلز آج کے زمانے میں بھی ایک بہت اچھے سکاری ہیں لیکن یہ ان سے کئی گناہ زیادہ بڑے تھے ان کے پنکھوں کا فیلاؤ تین میٹر یعنی دس فیٹ تک بھی جا سکتا تھا ان کے سر سے لے کر پاؤں تک کی اچائی تین فیٹ اور چونس سے لے کر پونس تک کی لمبائی پانچ فیٹ تک ہو سکتی تھی ان کی پرجاتی میں فی میلز میلز سے زیادہ بڑی ہوتی تھی جہاں میلز کا وزن نو سے بارہ کلو تک ہوتا تھا وہیں فی میلز دس سے پندرہ کلو تک کی بھی ہو سکتی تھی اتنا بھاری وزن ہونے کے بعد بھی یہ اڑ سکتے تھے اڑنے کے لئے ان کو ایک جمپ لگانی پڑتی تھی اپنے مضبوط پیروں اور نوکیلے پنجوں کی مدد سے اس سکار کو بڑی آسانی سے وہ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے تھے ہمارا آخری اینیمل ہے گراؤنڈ سلوت آج کے جمانے کے سلوت کی طرح یہ پیڑو پر نہیں رہتا تھا بلکہ یہ تو اپنے بڑے سائز ہونے کی وجہ سے پیڑو کی ٹہنیاں پکڑ کے ان سے پتیاں توڑ کے کھاتا تھا اس کا سائز تقریباً ایک ہاتھی جتنا تھا اس کا وزن تین سے چار ٹن تک کا ہوتا تھا ان کی سر سے لے کر پونس تک کی لمبائی قریب بیس فیٹ تک ہوا کرتی تھی یہ پوری طرح سے ساکہ ہری ہوتے تھے اور بڑے بڑے پیڑوں سے ان کے پتے توڑ کر کھایا کرتے تھے یہ بھالووں کی طرح اپنے پچھلے پیروں پر بھی آسانی سے کھڑے ہو سکتے تھے اپنے خاص طرح کی دانتوں کی وجہ سے یہ پتوں کو اچھے سے چبا کر کھاتا تھا کیونکہ اس کے پیڑ میں ڈائیجیسٹیف سسٹم کافی اچھا تھا اسی لئے یہ فائبرس فروٹس کو بھی آسانی سے کھا سکتا تھا آپ کو ان میں سے کونسی پر جاتی اچھی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں تو دوستوں وقت ہو چکا ہے میرے جانے کا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب ضرور کریں تب تک کے لئے گوڈ بائی